السلام علیکم ویورس میں ہوں سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ فوڈ این ویلوکس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھے سلامت رکھے سب سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو اور ریسپیز پسند آرہی ہیں تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں چینل کو ویڈیو بہت مہنس سے میں بناتی ہوں کیونکہ گھر کے اتنے اور بھی کام ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنانا پڑتی ہے مجھے تو اگر ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو یہاں ہم میرا جو ہے آج رجب کا دوسرا روزہ ہے کل ہمارا جمعہ تھا اور ہم نے اپنے والدین کے سالے سواب کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی تو آج ہمارا سیکنڈ روزہ ہے اس کی ہم نے پریپریشن کیے کہ ہم یہاں پہ پکوڑے بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں ساوس پین میں یا آپ فرائی پین لے لیں یا کڑھائی لے لیں جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے اس میں جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس میں آپ بنائیں تو یہاں میں نے سرسرو کا آئل ڈالا ہے اسے میں گرم کر رہی ہوں جب تک یہ گرم ہوتا ہے ہم اپنا پکوڑے کا سامان تیار کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے ایک پاو بیسن لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی 2-3 پینچ اجوائن ڈالی ہے 1-3.5 سپون آپ اس میں سالٹ لے لیں یا آپ پھر اقارڈنگ ڈویور ٹیسٹ اس کے بعد ہم نے 1 تیسپون اس میں ہم نے ریچلی پاوڈر ڈالا ہے ادھر لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور تھوڑا سا یہ سوڈا 1 پینچ سوڈا یا اس سے بھی کم کیونکہ سوڈے سے جو ہے وہ پھر زیادہ ہو جائے تو خراب ہو جاتی ہیں تو یہاں ہم نے ایک پاو بیسن لے لیا تھا اب اس میں جو چیزیں ہم ایٹ کریں گے وہ ہے ہم نے 2 بڑی انین لی ہیں انہیں باری کٹ کر لیا ہے اچھا انین زیادہ لی ہے کیونکہ زیادہ اچھی لگتی ہے انین پکوڑوں میں تو کچھ لوگ اسے پیاس کے پکوڑے بھی کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا دھنیا لیا ہے 2 پوٹیٹوز ہیں اور گرین چلی ہیں تو اب اس کو ہم تیار کرتے ہیں یہ اس میں میں نے انین ایٹ کر دیا ہرا دھنیا باری کٹ کے ایٹ کر دیا ہری مچے ایٹ کر دیا اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں چلیں جب تک یہ مکس ہو رہا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دے دیا بیسن تیار ہو چکا ہے ہمارا چلیں اسے ہم جو ہے وہ فرائے کرتے ہیں اس کی کنسٹینسی دیکھنے کے نہ زیادہ یہ موٹا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ یہ گاڑا اور نہ ہی زیادہ یہ ایک دم پتلا ہونا چاہیے نورمل اس کی کنسٹینسی رکھیں گے ہم ملتے ہیں اور ہمارا گرم ہو چکا اس کے ہم ملتے ہیں راہ کرتے ہیں ملتے ہیں جو ملتے ہیں چلے تو یہ ہو گیا ابھی سے تھوڑا سا فرائے ہونے دیں گے اس کے بعد تھوڑا اس میں ہم چمچاک اس کو پلٹیں گے ہمارے ہلکے ہلکے فرائے ہو چکے ہیں اب اچانک جو گیس ختم ہو گیا گیس سلو ہو گیا بنا یہ پکوڑے بغیرہ جو ہیں یا فرائے کی جو بھی چیز ہوتی ہوں تو فل تیز اس پہ آنچ پہ بنتی ہیں تو اچھا لگتا ہے اب بیٹ کرنا پڑے گا برمضانوں میں بھی یہ ہی ہوگا گیس سلو ہو چکے اور گیس بھی چلا گیا سلینڈر آن کیا ہے بہت سلو گیس آنگا چلی پھائے چلی پھائے سلو گیس ختم ہو چکے جب آلو سلو سلو پھائے سلو گیا مجھا شو ختم ہو چکے ملک چلی پھائے بھی چلی پھائے چلی پھائے آلو شو خمس ایک آلو کا جو بیسن تھا وہ یہ اس طرح میں نے الگ کر لیا تھا اور اس میں بھی وہی سب چیزیاں ایٹ ہیں جو ہم نے پکوڑے کی بیسن میں ڈالی یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ آلو کے پکوڑے ہیں یہ پیاس کے پکوڑے ہیں ساتھ ہم نے فروٹ چارٹ بنایے تھوڑے سے پاپر فرائے کر لیے چٹنی ہے پودینے کی اس کی ریسپی بھی میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی چائے ہے پانی ہے تو بس اب ہم اپنا روزہ کھولنے لگے اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ